ہیلو فرنس اسلام علیکم دادی کا ڈھابہ میں آپ کو سواگت ہے آج ہمارے دادی بنانے جاری ہیں بکرے کی ران تو ابھی دادی بتائیں گے کیسے بڑا نہیں ہے ہیلو فرنس اسلام علیکم دادی کا ڈھابہ میں آپ کا استقبال ہے آج بکری یہ دے ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے زیادہ تر تو ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے ہمارے ہمارے پہ قربانی ہوئی ہے اور یہ بکرے کی ران ہے اسے میں بنانے جا رہی ہوں اس کے لئے میں نے ایک ران لی ہے اس کو اچھے سے صاف کر کے اس کے چھچڑے وغیرہ نکال کے اس میں پاس پاس ہم نے کٹ لگا لیے ہیں اور اس کے لئے میں نے لیا ہے تین سے چار چمت جتہ نمک ران ہماری بہت بڑی ہے اب جتنے بھی ہم نے چیرے لگا ہے اس ہر چیرے میں ہمیں نمک کو بھر دینا ہے اچھے سے نمک لگا دینا نمک لگانے کے بعد اس میں ہمیں سرکا لگانا ہے سرکے کو وینیگر بھی کہتے ہیں کہ دونوں طرف ہمیں سرکا اور نمک لگانا ہے دونوں طرف پلٹ پلٹ کے پہلے نمک لگانا ہے پھر ہمیں سرکا لگا دینا نمک اور سرکا لگانے کے بعد اس کو ہمیں ایلومن فائل سے اس پلٹ کو پورے پیک کر دینا ہے پیک کرنے کے بعد اسے ہمیں چوبیس گھنٹے فریج میں رکھ دینا ہے میری نیٹ ہونے کے لئے اسے ہمیں چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں فریج میں رکھے ہوئے ہیں اب اسے ہم نے فریج میں سے نکال لیا ہے اب اسے ہم کھولتے ہیں یہ دیکھئے ہماری ران نے بہت سارا پانی چھوڑ دیا ہے اس کے پانی کو اب ہم الگ کر دیں گے ران کو ہم الگ لے لیں گے دوسری شین میں پھر ہم اس پر مسالے لگائیں گے اس ران کو میری نیٹ کرنے کے لئے جو ہمیں مسالے لگیں گے وہ ہم نے لیے ہیں میں نے دو چمچ یہ لیے ہیں کسا گرم مسالہ تین چمچ دھنیا پاوڈر دیگر چمچ میں نے لال مرچ پاوڈر لی ہے چاٹ مسالہ لیا ہے میں نے ایک چمچ ایک چمچ کالی مرچ پاوڈر لیا ہے اور یہ میں نے جائفل اور جوتری اور ہری الائچی لی ہے اس کو ہمیں پیس لینا میں نے پہلے سے پیس کے رکھی ہے یہ دیکھیں مکسر کے جاروں میں نے جائفل جوتری اور ہری الائچی پیس لی اس کو بھی ہمیں ایک چمچ ڈالنا اس کو میری نیشن کے لیے لگائے گا دہی میں نے دو سو گرام جتنا دہی لیا ہے چککہ دہی ہے بغیر پانی کا تب ہم ران کو میری نیٹ کریں گے میں نے دو سو گرام چککہ دہی لیا ہے اور جتنے بھی یہ میں نے مسالے لیا ہے سب کو ہم دہی میں ڈال کے اچھا سے مکس کر لیں گے یہ مسالے میں میں نے نمک نہیں ڈالا ہے کیونکہ میں نے ران پر پہلے ہی نمک لگا دیا تھا اب یہ مسالہ جو ہم نے دہی میں مکس کیا ہے یہ ران میں جتنے بھی ہم نے چیرے لگائے سب کو ایک ایک کھول کے ہم کو سب پورا اس کو بھر دینا ہے پورے اچھا سا مسالہ لگا کے اس کو میری نیشن ہونے کے لیے ہمیں کم سے کم چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا اسے ہمیں آگے بھی مسالہ لگانا ہے پیچھے سٹاف کر دیا تھو نے نہیں کرنا چالو ہے ہمیں آگے بھی اس کے مسالہ لگانا اور اس کو پلٹ کر بھی اس کے اندر پورا مسالہ بھر دینا اور اوپر سے بھی ہمیں اسے مسالے کو رب کر دینا اب اس ران کو ہم ڈھاک کے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم ران کو کھولیں گے یہ اچھا سے میری نیشن ہو گئی ہے اب اسے ہم گھل لے کے لیے ایک کوکر لیں گے میں نے ایک بڑا کوکر لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم ران کو ڈال دیں گے ران کو ہمیں اس میں ڈالنا ہے لیکن ہمیں اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ران کے اندر جو ہم نے مسالہ لگانا ہے اس نے بہت پانی چھوڑ دیا ہے تbeanہ پانی ڈالے ہی ہمارے ران گل جائے گی یہ دیکھیں یہ ران کو میں ڈال رہی ہوں لیکن اس کے اندر آ رہے ہی نہیں ہے اب اس کا جو یہ ٹانگ والا حصہ ہے اسے مجھے کٹ کر کے الگ کرنا پڑے گا دو حصہ کرنا پڑیں گے تب جا کے یہ کوکر میں آئے گی ران کے دو پیس کر کے میں نے کوکر میں ڈال دیا ہے اب ہم کوکر کا ڈھکن لگا دیں گے اور گیس چالو کریں گے جب اس میں دو سیٹی آنے کے بعد اس کو ہم دس منٹ مدی آنچ پر چھوڑ دیں گے گلنے کے لئے کٹ کر میں ہماری دو سیٹی آنے کے بعد اس کو میں نے مدی آنچ پر پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا اب ہم اس کو کھول کر دیکھیں گے کہ ران ہماری گلی ہے کے نہیں یہ دیکھیں کہ ران ہماری گل چکی ہے توڑ کر ہم اسے دیکھتے ہیں یہ ہماری اچھا سا گل گئی ہے اب اسے ہم روست کریں گے جیس پر ہم نے فرائنگ پین رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑا کوکنگ آئی ڈالا آئیل گرم ہونے کے بعد اس پر ہم نے ران کو رکھ دیا ہے ران کو ہمیں گھوما گھوما کے پلٹ پلٹ کر اچھے سا سیکھ لینا ہے دونوں طرف سے ہمیں اچھے سا روست کرنا ہے ران کے اوپر ہمیں اچھا رکھ کر جو مسالہ کھانا ہے وہ ہم بناتے ہیں اس کے لئے میں نے لیے آئی داس لال مرچ لیے سوکھی لال مرچ تین چمچ میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک چمچ کالا نمک آدھی چمچ میں نے سائٹری کیسیڈ لی ہے ایک چمچ میں نے لی ہے اجوائن سوپھی میں نے ایک چمچ لی ہے دو چمچ زیرہ لیا ہے سبھی مسالوں کو ہم روست کر کے اس کا ہم مکسر کی جار میں پیس پاورڈر بننا لیں گے اس کو ہم جو ہم ران پر ڈال کر کھائیں گے یہ دیکھیں سوکھی مسالہ ہم سب جار میں ڈال لیں گے اور اس کا ہم اچھا سا فائن پاورڈر بننا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا پاورڈر بن گیا بلکل باریک ٹیس لیا اس کو ہم نے اب اسے ہم ران پر چھڑک کر کھائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ مسالہ آپ اسے گھر پر ضرور بنایں ران ہماری بن کرتا ہے آپ اس کے اوپر یہ جو ہم نے مسالہ بنایا اسے چھڑک چھڑک کر کھائیے اور مزہ لیجئے یہ ویڈیو میں نے ایت کے دن ہی بنا لی تھی لیکن میرا پوتا اسے ایڈیٹ کرتا ہے تاج اس نے میری ویڈیو ایڈیٹ کری تو آج ہی ہم اسے رکھ دینے والے ہیں تو دیر کیلئے ہم آپ سب سے معافی مانگتے ہیں کہ ہماری ویڈیو رکھنے میں ہم لیٹ ہو گئے آپ اسے گھر پر ضرور بنائیں اگلی ویڈیو میں میں آپ سے انشاءاللہ فیر ملوں گی اللہ حافظ